موسیقی تو فائنلی ریڈی ہو چکوں میں اب جاروں بریکپس کرتے ہیں بریکپس کی ٹائمنگ ہے صبح ساڑھے چھہنے سے صبح ساڑھے دستا تک لیکن میں آپ کے ساتھ ہیں تو چلتے نیچے لیکن میں دیکھاں آپ کو کیا کیا ایسا دیکھتے ہیں چلتے ہیں تو یہاں تو کافی چیزیں تھے ہیں ریکارڈ نہیں کر پائے بھیڑ کی وجہ سے پرانٹھا انڈے کون فلیکس یا کو کچھ بھی ایسا کچھ کھانا ہے تو بہت ساری چیزیں ریکارڈ نہیں کر پایا میں نے کہا اسے اچھا ہن لگتا ہے بھیڑ میں ریکارڈ کر ہوں تو میں نے یہ کھایا سو دس از دو ویو اب یہ سبا کے پونے دس ہوئے ہیں اور کافی دھوپ نکل چکے اسٹیں یہ دیکھو اتنی زیادہ سن لائٹ آ رہی ہے کہ بھلوگ بھی نہیں کر پا رہا یہاں پہ میں اب دکھرے دنسل ویلڈنگ یہ دیکھو تو میں بریکپس کر چکا ہوں اور کافی زیادہ آپشنز تھے اسٹ میں بھلوگ بھی نہیں کر پایا کیونکہ اتنی زیادہ بھیڑ تھی وہاں پہ میں نے کہا سا میں کیمرہ لے کے جاؤں ہوں چکا ہوں کہ شادی میں کیمرہ لے کے آگئے ہیں کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے کیا پلیٹ میں ڈاا رہا ہے وہیسا فیل ہوگا میں نے کہا رہا ہے تو ابھی تھوڑا کرنے جاؤں گا یہاں پہ میں دیکھ سکتے ہو پیچھے ویو آپ کے اچھا ویو آرہے ہیں اور باقی چلتے ہیں تھوڑا کرنے پھر واپسی آئیں گے اور ہمیں گاڈیوالے کا خون آگیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چار سے سوچار کی بیچ میں پک اپ ہوگا میرا اور برج خلیفہ تو ویٹ کرتے ہیں تب تک ایکسپور کرنے ہی ہے تب تک پورا ٹائم کھالی ہے بھوم میں جاتے ہیں تھوڑا سا چلتے ہیں تو بھائی تو ابھی بھائی سے میں نے پوچھ لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ یہاں پہ پاس میں مینہ بزار ہے وہاں گھوم سکتے ہو تو وہاں جا رہا ہوں میں اور سو چھروں میں ہیرکٹ کرائی لوں اب کو بال تھوڑے ایسی لگ رہے ہیں میر کو اور بہم آگیا مجھے تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کتنے دھرم میں ہیرکٹ ہوتا ہے چلتے ہیں پھر یہ سکنلز بنے میں دیکھ سکتے ہو آپ یہ ریڈ ویٹ کروس یہ بلہ اور اگر دو ناٹ شٹارٹ یہ ہے اور یہ دیکھو سامنے ریڈ آ رہا ہے اس پہ میر لیے جبرا کروسنگ میں ریڈ کرتے ہیں گرین ہونے کا پھر کروس کریں گے یہ ہوتا ہے سسٹم اور وہی کونسی گاڑی ہونڈ ہے گی بات نہیں کیا نام دا سنیگٹا بات نہیں کیا نام دا دیکھو یہاں میں وارننگ بھی لکھی ہوئی ہے فائن چار سو دھرم فر ووکنگ آن ریڈ چار سو دھرم مطلب لگ بگ نو ہزار روپے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہاں ہر کو ہی فالو کرتا ہے جب آپ کو پہنچ چکا تھا مینہ بزار اور یہاں تھا بھی کچھ مارکٹ کھلی نہیں ہے تو ہیرکٹ بھی کرا لیا میں نے مجھے بار بار اسے لگ رہا تھا تو وہاں جب تھا انڈیا میں تب کو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں مجھے ہیرکٹ کرانا چاہیے یہاں کے بات نہیں کیوں ایک دم بال ایسے کبھی یہاں بھی کھر رہے ہیں کبھی وہاں بھی کھر رہے ہیں تو میں نے کرا لیا تو اب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں ہوتیل ہر کوئی روز فالو کرتا ہے ایک نہیں کم سے کم دس بار ایسا ہو چکا ہے اگر میں کراس کر رہا ہوں گاڑی بار روکی جاتا ہے بلکل ہم بات میں چلے جائیں یہ بہت اچھا جیسٹر لگا مجھے بہت اچھی چیز لگی ہوں یہاں پہ ہر کوئی فالو کرتا ہے یہ نہیں کہ کسی میں کچھ ایسے کسی باڈی لینگوجہ ایسی ہے کچھ سب اپنے مس رہتے ہیں جیسے جو میں سنا تھا ہمیشہ باہر کا بہت اچھا لگا مجھے تو چلتے ہیں واپس ہوتیل اور اپنی پہلی کریٹا دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھو ایک انٹرسٹنگ چیز ہیمینٹی is a duty not a choice تو یہاں پہ اگر آپ کو charity کرنی ہے دیکھو یہاں پہ لانا ہوا ہے کھانا بکس وغیرہ یہاں کچھ نہیں ڈالنا شوز والیٹ بیک پرس یا پھر کپڑے جو بھی ہیں یہاں ڈال دو یہ کافی اچھی چیز لگی مرکو تو یہاں کی مجھے ایک اور چیز انٹرسٹنگ پتہ لگی کہ یہاں کی جو میٹرو ہے نا دوبائی میٹرو وہ ڈرائیور لیس ہے کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا اس کے انڈر تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے نہ کسی ڈرائیور کی ضرورت نہ کچھ آرام سے چل رہی ہے جہاں تک میں نے سنے کوئی پرولم نہیں آئی آئے تک بس دیرے ختم ہو رہی ہے بیٹری تو اب چلتے ہیں ہوتا ہوتیل بس پاس میں ہی آ گیا مشکل سے پانچ ساتھ منٹ کا راستہ ہے اور پھر کانٹینو کرتے ہیں چلتے ہیں اور پھر اس کے آج ہاں تو ٹائم ہوگی دوپیر کے ایک اور پہلے میں نے سوچا دوبارہ چلا جاتا ہوں مینہ وزار پھر میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ میں تھوڑا دھنا آئے ہوں تو دھنگ سے ایکسپور کروں گا وہاں پہ میں نے سوچا پہلے میں کچھ کھانے چلا جاتا ہوں لنچ کرنے کیونکہ پھر چار وے کا پگب بھی ہے میرا اب یہاں پہ واکنگ کم سے کم بیس منٹ کی ہے مینہ وزار کی اور بیس منٹ آنا تو دھنگ سے اتنے ایکسپور نہیں ہو پائے گا تو میں نے کہا پہلے بھوک بھی لگے انسان تو ہوں تو میں نے کہا کچھ کھا لیتا ہوں میں وہی پہ جا رہا ہوں ویج ریشٹران پہ تو وہاں تک ابھی ہے میرا یہاں سے سات آٹھ منٹ کا راستہ ہے اور ایک اور آپ آئے تھے آپ کو یہاں پہ کسی بھی آپ ہوتیل میں جاؤ گے جو آپ کا پرائیس ہے وہ تو لگے گئی بٹ یہاں پہ ٹورس ٹیکس بھی لگتا ہے میرے ہوتیل میں دس دھرم لگا ایک دن کا تو ابھی تو دس دھرم لگے ہیں باقی ہر ہوتیل میں کمپنسری ہوتا ہے ٹورس ٹیکس اور یہاں کے روڈ اتنے پیارے ہیں بار بار بہانہ ڈھونڈتا ہوں کہ باہر جانے گا کہ کروس کروں گا میں ایسے مطلب ہمارے دلی میں کیا ہے کئی کوئی سیوی روڈ دکھ رہی ہے مطلب یہاں پہ تو ایسا ہے تم اگر سامنے ریڈ ہے نا تو کوئی دکھت ہے جی تم کروس کرو بھائی کوئی دکھت نہیں ہے مطلب ان کی ریڈ ہے تو وہاں ہمارے سات اٹھ منٹ کا نہیں ہے یہ تو مشکل سے دو منٹ کا بھی راستہ نہیں ہے کیا ہوگیا میرے کو چلو چلتے ہیں کچھ کھانے اور جیسے ہی میں پہنچا وہاں پہ جتنے بھی شٹاف میں لوگ تھے ہیں سب سے باتیں کریں کافی اچھے انہوں نے مجھے بتایا دوبائی کے بارے میں تھے وہ انڈین سی بٹ انہوں نے کافی اچھے بتایا میرے کو جو بھی مجھے انفرمیشن چاہیے دوبائی کے رگارڈنگ پھر یہ دکھو یہ میرا کھانا آگا ہے پوڑی اور آلو کی سبجی لنچ کر لیا میں نے کافی اچھا لگا ٹیس مجھے مجھے ٹھیک ہے دلی والا ٹیس تو کھین ہی ملے گا آپ کو لیکن اچھا تھا سات میں جو میں نے بھو رہا تھا وہ ساؤتھ انڈین والا مسائل لگ رہا تھا وہ دوسے والا وہ ہی تھا تو تھوڑا ایسی تنہیں کرا ہوا تھا پوڑی ویسے والی اور یہ بھاجی ہے یہ مسائل والی کیوں اس لیے پیچھے دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کلو تو میٹر یہ تھا انہوں میں دوبارہ بلائیا بھی جو دو لڑکیاں تھی کہہ رہی ایک جو تھی اس کو لگ رہا کہ میں اس کی بیٹے بنایا اس کو بھیج رہا ہوں تو جو دوسری تھی اس نے کہا کہ میں نے تو اسے ویپ کر رہا آپ کی ویڈیو میں تو کہہ رہے دون دلیت تو اس کو جو دوسری لڑکی تھی اس کو حید کیясئے اس کے سنسے قل org اوڈیو میں ساتھ ایک rise اس کو سینڈ کر رہے ہو میں نے کہا نہیں 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 میں کسی کو سینڈ نہیں کر رہا میں بلوگ ڈیو 원 تو تو اسے کہ رہے ہو کہ اوڈے کو کیا بعد اوڈ ڈووڈ بلوگوں آپ بنپوڈ det میں نے کہا اوڈے تو دپکون بھی好好 تو عن دعم dắt کbach اور میں نے سی چوبیوں کی حسین در جو مارے مجھے این پتہ گا کہ وہ رشیہ سین ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بھی ایسے دیکھے گا ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ان پیچھے سے آ گئے وہ تو ایک دم وہ گھبرائی جائے گا کہ ہم کیوں آگئی ویڈیو میں تو کافی اچھا سی بات ہوئی کچھ دن دیکھتے ہیں ویسے تو وہ وہ نہ مجھے ٹائپ کر کے بتا رہے دی گوگل ٹرانسلیٹ میں خیری ایم اچھ جرنل ہے کہ ایم اچھ جرنل ہے تو اگر باپس جا رہا تھا میں دوبارہ تو فائنلی ریڈی ہو چکا ہوں برج خلیفہ کے لئے میں نے کہا تھوڑا برج خلیفہ جا رہے ہیں تو تھوڑا بندن کے جائیں گے تو بھائیے کا میسیج آ چکا ہے بھائیے بس پانچ من میں پہنچ رہے ہیں یہاں پر تو میں نے کہا چھے لو کوئی بات نہیں تب تک یا ویلوگ کر لیں کیونکہ پھر ایک دم فون آئے گا بھگنا بڑے گا تو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں دوبائی مول تو یہی سے کنیکٹ ہوگئے برج خلیفہ جانا ہے تو چلتے ہیں آپ یہاں پہ دوبائی مول میں اور پھر سیدھا برج خلیفہ چلتے ہیں تو یہاں سے انٹری ہے ورلڈ کے سب سے بڑے مول کی دوبائی مول اور یہ رہا برج خلیفہ یہ دیکھو ہائیڈ دیکھو اس کی مطلب جو پچھے اس میں دیکھ کے لگتے ہیں یہاں تو ایک الگی فیلنگ آرہی ہے دیکھ کے دو ہزار سات سو سولہ فیٹ یہاں بیٹھا تھا ٹوم کروز یہ سب سے اوپر اور بھی کئی سیلیبریٹیز بیٹھے ہیں ایسے بٹ مجھے ٹوم کروز نامیاد ہے تو میں نے بتا تھیا یہ دیکھو آئی یہ ساتھ میں چھوٹی ویلڈنگ یہ دیکھو اتنی بڑی ویلڈنگ ہو کے بھی برج خلیفہ کے ساتھ میں کتنی چھوٹی ہے چلو سلتے ہیں اب دوبائی مول میں تو یہ دیکھ سکتا ہے فراری کھڑیوی ہیں یہاں پہ اور سب یہاں پہ پھوٹوز کچھو آ رہے ہیں یہ دیکھو بھائی صاحب گاڑی دیکھو یہاں پہ پہر دیکھو نوٹ اور موسیقی موسیقی فاؤنٹن شو شروع ہوگے پہلے وہ ٹھیکٹا ہے ٹھیکٹا ہے ٹھیکٹا ہے ٹھیکٹا ہے سوال کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا کیفے ٹائپ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ کافی بھی نہیں آپ کے اندھا پیسا ہے تو آپ پی سکتے ہو تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ یہ دیکھو کتنا پیارا بیو ہے اللہ بیسٹ بیو اسے کہتے نا وہ یہ ہے پھر بس یہاں سے ایکزٹ کا تھا ایریا یہاں سے دیکھو کتنا پھر بیو ہے تو ٹائم اگر آت کے سوا نو اینڈ پانیل واپس آ چکا ہوں ہوتیل کے باہر اور کہاں سے سٹارٹ کروں سمجھ نہیں آرہا جنت جسے کہتے ہیں نا وہ یہاں پہ تھی مطلب جو ٹاپ سے بیو تھا نا وہ اتنا ایکسٹرارڈنری تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جتنا مرزی میں بلوگنگ کر لوں میں ایکسپرس کریں سکتا مطلب اتنا مزا آیا دیکھ کر اور مجھے امید نہیں تھی لاسٹ یہر تک کہ میرے سپنا کبھی پورا ہو پائے گا تو اس میں تو بھی شک والی بات ہے ہی نہیں کہ میں کہوں اس میں ورتھٹ تھا ہے نہیں اب کاؤس ورتھٹ تھا اور اتنا مزا آیا بس تھکان اتنی زیادہ ہوگی کیونکہ کافی دیر سے باہر نکلا ہوں اور وہاں پہ جو لائن ہوگا رہا ہے تھوڑی لمبی ہیں تو اب پیشنس اتنے ہو رکھنے پڑیں گے کیونکہ پورے ورلڈ سے اتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگ آتے ہیں برج کلیفہ انڈ لیفٹ وہاں پہ اتنی تیز ہے مطلب میں نے سنا تھا کہ ایک سکنڈ لگتا ہے ایک فلور کا لیکن ایک سکنڈ میں لگتا ایک سکنڈ سے بھی کم لگتا ہے ہر ایک فلور کا تو آج کا انتو بہت زیادہ ورتھٹ تھا مطلب مجھے لگی نہیں رہا کہ اتنے دیر ٹائم کٹ جائے گا اور ٹائم کٹ بھی گیا تو اب جاروں کھانے انڈ کل کا میرا پلان تھا پہلے ڈو کروز کا لیکن پلان چینج ہو گیا ہے میں نے بھائی اسے ڈسکس کرا تو میں جا رہا ہوں فائنلی کل ابو دھاوی تو میں نے سوچا تھا جب انڈیا میں تھا کہ ابو دھاوی کا سوچوں کا بیچ میں اگر ہو سکتا ہے پلان تو پلان فائنلی ہو گیا فراری ورل جا رہا ہوں میں بہت اچھے چھے رائیڈز ہیں جہاں یہ سب ہوں تو وہاں تو میں ضرور ہوتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک رولر کاؤسٹر ہے دو چالیس کلیوٹر کی سپیڈ پہ ہوگا میں نے کہا بھائی ڈن چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈن ہے بھائی تو اب جا رہا ہوں کچھ کھانے اور پھر بعد میں کونٹینو کرتے ہیں بلوگیں چلتے ہیں تو ڈینر کر لیا فائنلی اور میں تو بس یہ ریسٹورن پسند کر لیا یہی پہ آتا ہوں یہی پہ کھا لیتا ہوں تو اس لوگ کو یہی سینٹ کرتے ہیں بلوگ پسند آئے پلیس لائک کریں کمنٹ کریں شیئے کریں سکرائب کریں تھینکیو سو مجھ آپ چیز ویڈیو بائی اور ٹیک کیا